ویلکم ویگ گائیز کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آ چکے ہیں اکشے کمار کی لیٹسٹ آٹھ سب سے بڑی اپکمنگ موویز کے بارے میں جیہا گائیز اکشے کمار کی ایٹ اپکمنگ موویز جو کی باکس آفیس پر دھمال مچانے والی اور اکشے کمار پھر سے باکس آفیس پر رول کریں گے ابھی ان کی ریسنٹ موویز سب سے پہلے جو آنے والی ہے وہ ہے 2.0 جو داریکٹڈ بائی شنکر نے ڈائرک کی ہے اور جو کی 29 نویمبر کو ریلیز ہونے والی ہے جو 2010 کا روبوٹ کا ریمک ہے اور یہ رجنی کاند اس میں لیڈ رول میں ہے اور اکشے کمار اس میں ایز ای ویلن کام کر رہے ہیں تو یہ مووی ابھی اسی سال نویمبر میں ریلیز ہوگی اس کے بعد دوسری اکشے کمار کی فلم ہے جو کی ہے کریک جیہا گائیز کریک اکشے کمار کے فیوریٹ ڈائریکٹر نیرچ پانڈے نے اس فلم کا نرماڈ کیا ہے اور یہ اکشے کمار کی آنے والی فلم ہے جو کی ایک الگ ٹائپ کی فلم ہے ان کی پریویس فلموں سے جیسے کی بیوی وغیرہ سے ان سب سے تھوڑی ہٹ کے یہ فلم ہے جو کی جلدی اگلے سال 2019 میں ریلیز ہوگی اس کے بعد آتی ہے اکشے کمار کی فلم کیسری جیہا گائیز کرن جہور اکشے کمار نے ساتھ میں ایک ساتھ یہ فلم کو آناؤنس کیا ہے جو کی اس کی پکچرز کو بھی ریلیز کیا ہے اور یہ پکچرز ٹوٹلی وائرل ہو چکی ہیں اس فلم میں لیڈ ایکٹریس میں پرنیتی چوپڑا اکشے کمار کے ساتھ دیکھیں گی اور اس فلم کو انوراک سنگھ ڈاریک کریں گے اور اس فلم کا ریلیز ڈیٹ ہولی بتایا جا رہا ہے 2019 کا ہولی پر ریلیز ہو سکتی ہے اس کے بعد آتی ہے اکشے کمار کی اور ایک اور بڑی فلم جس کا نام ہے ہاؤس فول فور جیہا گائیز یہ ہاؤس فول فور فورتھ انسٹالمنٹ ہے پریبیئس ہاؤس فول سیریز کی اور اس فلم میں اکشے کمار کے ساتھ دیکھیں گے ہمیں باو بی دے بول کریتی سینن ریتیش جیشمک بما نیرانی اور ساتھی ان نئے کلاکار اور یہ فلم دیوالی پر 2019 میں ریلیز ہوگی یہ بلکو کنفرم ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اکشے کمار پھر سے ہیرا فیری سیریز میں اپنا پارٹی سیپیٹ کرنے والے ہیں جیہا گائیز اس کے پارٹ 3 میں پھر سے اکشے کمار ہمیں دیکھنے والے ہیں یہ اکشے کمار کی دو سپر ہٹ موویز ہیرا فیری اور پھر ہیرا فیری کا پارٹ 3 ہوگا اس فلم کا نام ہیرا فیری 3 رکھا گیا ہے اکشے کمار نے کنفرم کیا ہے کہ وہ یہ فلم کر رہے ہیں اور یہ فلم 2019 میں فلور پہ آ جائے گی مطلب اس میں کام چالو ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہو گئی تو 2019 میں ہی اسے ریلیز کیا جائے گا اس کے بعد آتا ہے اکشے کمار کی نئے فلم جو کی یش راج بینر کے تلے بن رہی ہے اس فلم کا نام ہے پرتبی راج چوہان جیہا گائیز اکشے کمار سے بات چیت میں ان نے بتایا کہ میں وہ یش راج کے ساتھ ایک فلم کر رہے ہیں جس کا نام ہے The Great Leader پرتبی راج چوہان جیہا گائیز پرتبی راج چوہان پر ایک بائیو پک بن رہی ہے جو کی اس کو ڈاریک کریں گے چندر پرکاش تریویدی اور اکشے کمار اس میں پرتبی راج چوہان کا رول پلے کریں گے اور یہ بھی فلم اچھا سب کچھ ٹھیک رہا تو 2019 میں ریلیز ہو سکتی ہے لیکن اس کا بجٹ بہت ہائی ہے اور اس فلم میں کام بہت زیادہ ہے تو یہ فلم شاید پروس پونٹ ہو کے جنوری کے 2020 میں ریلیز ہو لیکن یہ فلم ہندو سمرات کے جگت پرتبی راج چوہان کو ایک اچھا بھومی کا میں نبھاتے ہوئے میں اکشے کمار دیکھیں گے اور یہ فلم باکس آفر پر جھنڈے گاڑنے آ رہی ہے اس کے بعد اکشے کمار کی فلم ہے جو کی جولائی میں 2019 میں ریلیز ہوگی یہ اس فلم کا نام ہے گوڈ نیوز جیہاں گائز اس فلمی کا نام ہے گوڈ نیوز اکشے کمار اور کرینا کپور سٹار فلم گوڈ نیوز اسے کرن جوہر ڈارے مطلب کرن جوہر اس کو اپنے دھرما پروڈکشن سے پرڈیوز کرنے والے ہیں اس فلم میں ہمیں دل جیت دو سانج اور کائرہ اڑوانی بھی دیکھیں گی یہ فلم انیس جولائی 2019 کو ہی ریلیز ہوگی اور یہ فلم پر کام بھی شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ایک اور کنفرم ڈیٹ والی فلم آ چکی ہے جو کی باکس آفیس پر یعنی کی پندرہ اگس 2019 کو ریلیز ہوگی اس فلم کا نام ہے مشن منگل ہاچ جی ہاں گئیس اکشک کمار has already booked independence day 2018 یعنی کی اکشک کمار نے 2019 کی independence day یعنی کی پندرہ اگس کی تاریخ کو بک کر لیا اور یہ فلم مشن منگل پر بیزد ہے جو کی آئی ایس آر او مارس اوربیٹر مشن پر بیزد ہے جس میں انڈین کے سائنٹس نے مارس میں جانے کی کوشش کی تھی اس فلم پر بیزد فلم ہے اس فلم میں آپ کو لیڈ رول میں دیکھیں گے ویدیا والا نتیا مینن سوناکشی سنا تاپسی پنو اور ہمارے بہت ہی اچھے سرمن جوسی اس فلم کو ڈاریک کریں گے جگن شکتی اور یہ فلم ہنڈڈ پرسنٹ 2019 میں ریلیز ہوگی پندرہ اگس کو اور اس فلم کا ٹکر ہوگی جان ای برین کی فلم بارٹلا ہاؤس سے تو یہ تھی ہماری آٹھ اپکمنگ موویز جو کہ اکشے کمار کرنے والے ہیں اور اس آدھی سی فلم دو تین فلمیں تو بلکو کمپلیٹ ہو چکی جن میں سے ہے کیسری ہاؤس فل 3 اور ہماری ریسنٹ فلم مشن منگل تو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور اب اکشے کمار کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں کمنٹ سیشن بتائیے کہ آپ کس فلم کا ویڈ کر